دعا تلوے شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلواتکا علی و علی آبائی فی حضہ الساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل ونہا ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وائن الحدتاو تسکنہو ارزقتاو ان وطمتع فیہاو طویلاں یا رب محمد وعال محمد وعجل فرجہم سلوات سارے ملکے ملندہاں سبا اگر محسوس نہ کریں تو بلا فصل مولا کے ماننے والے یہ فاصلہ ختم کر کے ذرا ذرا قریب آ جائیں تاکہ تھوڑا سا محول بن جائیں ذرا ذرا قریب فرمائیں عجر آپ کو پاک بی بی عطا فرمائیں گی میں گزارشی کر سکتا ہوں تاکہ تھوڑا سا محول بن جائے کبلہ تشریف فرما ہے تھوڑا سا محول بنا کے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں سلوات ایمان سمجھ کے بلندہاں سے پڑھئے تھوڑے بندے نہیں کابی بندے تشریف فرمائیں حق جناب سیدہ سمجھ کے سلوات ملکے بلندہاں سے پڑھے جو بار میں امام کا کھاتا ہے اور ان کو صدارت کے لیے بلانے کے لیے اپنی اپنی دعاوں پہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے بانی مجلس کی توفیقات کو قبول کروانے کے لیے جتنا ایمان بلند ہے کم از کم اتنی بلند سلوات سارے ملکے پڑھے ہیں سوالے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بات فقط کالا سید الانبیاء سرکار ختمی مرتبت کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہیں میں علم کا شاہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علم کے دروازے سے آگئی شعور اور عاقل کی بھیگ مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف حال محمد نے بلند عطا فرمایا ہے کم از کم اتنی بلند سلوات سارے ملکے پڑھے ہیں مولا کی عظمت کی قسم ہے جتنے بندے بیٹھے ہیں اگر خلوص نیت سے سلوات پڑھے تو آسوان پہ جبریل بھی داد دے کے علی والے کیسے سلوات پڑھ رہے ہیں اجازت ہے نوکری شروع کی جائے پہلی مرتبہ آل محمد کا مشاعر ہوں اور اپنے کلم سے جو میں نے لفظ لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے میں پڑھنے لگاؤں حملہ پڑھنے لگاؤں سرکار جناب عون و محمد کا مرید ہے ذاکر گر لوگ تشریف فرمایا سرکار جناب عون و محمد کا حملہ پڑھنے لگاؤں تاروں سے تعرف کروا دیتا ہوں ایک شہزادے کا نام عون ہے ایک کا نام محمد ہے ایک ہی زیادہ زندگی نو سال ہے ایک ہی زیادہ زندگی دس سال ہے پاپ بی بی زینب عالیہ کے فرزند ہیں جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں جناب جعفر تیار کے پوتے ہیں علی بادشاہ کے نواسے ہیں عباس علمدار کے شاگرد ہیں کیا بات ہے اتنا ذہین ترین مجمع ہے دس محرم کو گھوڑے پہ سوار ہوئے دس محرم کو گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان میں آئے نو لاکھ میں غیر تم ایسے شمر ہستا ہوا نکلا کیا حسین کے پاس چوان ختم ہو گئے جو حسین نے لڑنے کے لیے بچوں کو بھیج دیا بچہ بچہ کہتا قریب آیا قریب آکے کہتا ہے تم بچے ہو تم واپس چلے جاؤ تم نو لاکھ سے کیسے لڑوگے کسی کے ہاتھ میں تیر ہے کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے کسی کے ہاتھ میں بچی ہے تم بچے ہو تم واپس چلے جاؤ جب اس نے بار بار بچہ 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 کہا جناب آون کو جلال آیا جناب آون نے رکاب کو چھوڑا گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے ننی سی تلوار میام سے نکالی شمر کی گردن میں چبھو کے مسکرا کے فرماتے ہیں بکواس بند کر اب باس کی جررت کا میں وارث ہوں جہاں میں توجہ ہے سرکار ماتے اب باس کی جررت کا میں وارث ہوں جہاں میں شبیر کہے گا جو وہی آون کہے گا میدان سے خالی میں پلٹ جاؤں اگر آج حیدر کا نوازہ مجھے کل کون کہے گا توجہ ہے جناب حیدر کا نوازہ مجھے کل کون کہے گا مجھے ممبر کی قسم ہے شام تک جلتا ہوتا رہے جو نوکر موٹی پڑھنے لگا ہے اگر اس جیسا موٹی کو پیش کر جائے میرا گیمان حاضر ہے ایک شاعرانہ رنگ میں نظم کی صورت میں حملہ پڑھنے لگا ہوں میں نے کہا عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا کیا زہین لوگ بیٹر ہیں جزا کردھر لوگ بیٹر میں نے کہا عباس نے عباس نے جس کو سمجھ آرہی ہے عباس نے شاگردوں کو اشارت سمجھ لیا تو کافی ہوگا میں نے کہا عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا ملک مولا حیر عریب بولو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مولا سلامت رکھے آپ کو میں نے کہا ابباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا تنکوں کی طرح گرنہ ہواوں میں اڑایا پھر کہنا کہ غازی نے انہیں کچھ نہ سکھایا بہتر ہے کہ فوج آ کے قدم ان کے پکڑ لے ورنہ جسے حسرت ہے میرے آن سے لڑ لے حیدری میں چادروں سے ہاتھ باہر نکال کے سلمان مزاج بن کے بولو ہے حیدری تبدو ہے تبدو ہے تبدو ہے سلامت رہیں ابباس فرماتے ہیں یہ خالق کے خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں کیا پڑا لکھا مجمع ہے ابباس فرماتے ہیں یہ خالق کے خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں ترتیب بلایت ہے جو انوار چلے ہیں ابباس کے رہبار پہ اسوار چلے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں عبداللہ کے جو کھاتا ہے بی بی کا وہ بولے جو نہیں کھاتا وہ بے شک نہ بولے اب باس فرماتے ہیں ان دونوں کا جاگیر پہ یوں بہرا رہے گا آدم بھی اگر آئے گا تو ٹھہرا رہے گا کیا بات ہے ہیڈری کنجو سینہ کے رمل کے بولے ہیڈری توجہ ہے توجہ ہے صرف قبلہ دو مسدس صرف دو مسدس سلام کرنے لگا ہوں جنابی آن نے جنابی ابباس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں استاد زیوکار ابباسِ علمدار مسدس میں نے دو پڑھنے ہیں اور ایسے پڑھنے ہیں کہ سارا جلسہ ایک طرف اور اس نوکر کے جملے ایک طرف جنابی آن کہتے ہیں استاد زیوکار ابباسِ علمدار اگر آپ اجازت دیں ان نو لاکھ کرائے کے بزدل اسے میں آن مخاطب ہوں بسم اللہ سرکار فرماتے ہیں تیرا نانا وہ ہے جو مستا کے دامائی سلونی ہے کیا بات ہے تو نہیں بولے گا میرے ایک ایک لفظ میرا اپنا ہے ابباس کے علم پہ میرا ہاتھ ہے شاہ جی ایک ایک لفظ خان جی میرا ایک ایک لفظ اپنا ہے کہا تو نہیں بولے گا تو کون بولے گا تو نہیں بولے گا تو کون ملے گا اجازت ملنے کی دیر تھی زینب کے شیر نے نو لاکھ گیجلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرہ کے کہا تم کو نہیں معلوم جو جرت ہے ہماری تم کو نہیں معلوم جو جرت ہے ہماری تقدیر خدا بند ہماری ہے سباری ہم دو ہیں مگر ایسے کہ نو لاکھ پہ بھاری ہم سے وہ لڑے جس کو نہ ہو زیز تو پیاری زینب کے پسر کہرے جلی بن کے چلے ہیں ہم خیمے کے پرتے سے علی بن کے چلے ہیں کیا بات ہے زینب کے پسر کہرے جلی بن کے چلے ہیں آئے ہاں زینب کے پسر کہرے جلی میری دعا ہے بانیان کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے مولا جو جو مومن یہاں پہ آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں توجہ ہے زینب کے پسر کہرے جلی بن کے چلے ہیں ہم خیمے کے پرتے سے علی بہا ہم خیمے کے پرتے سے شاہ جی بندہ منت مان کے بیٹھ جائے کہ میں نے نوید کے ساتھ نہیں بولا میں حال ہی میں کربلا سے زیارت کر کے واپس آیا ہوں ان لفظوں پہ مجھے وہاں پہ مہر لگی ہے میں اس بندے کی زیارت کروں گا جو یہاں پہ بیٹھا ہے دل میں علی ہے دھڑکن ہے دھر خاموش ہو جائے شہزادہ مسکر آ کے کہتا ہے پنجتن کا غرور بن کے کہتا ہے جررت ہے کسی میں تو کوئی نام کھٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لرنا تو بہت دور ہے ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے شہزادہ کہتا ہے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ نہیں 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 اپنا بولے نہیں بھائی جان قبلہ بزرگ ہیں میں میرٹ کا قائم ہوں سینے سے دل نکل کے ہتھیلی پہ آ کے بولے تو تب بولنا ہے تمہیں قسم ہے کہ دل نہ کہے تو نہ بولنا لیکن اگر دل اور ضمیر کہے کہ بولنا ہے تو پھر اتنا بولنا جتنا ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ بلایا ہے شہزادہ کہتا ہے مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ شمر کہتا ہے کس بات پہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو مٹی کو اشارہ کرے گا اور مٹی ہمیں کھا جائے گی شہزادہ کہتا ہے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ نانا ہے ہمارا بولا ہے ہیدری ایک مردبہ سلمان مداج بن کے اپنے آپ کو قدیر خمے سمجھتے ہوئے اپنی ماں کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی نسلوں کی گواہی دینے کے لیے سینے کی تاکہ لگا کے ہیدری سلامت رہو سلامت رہو لہو کی مہنگی لگا کے فروا واہ واہ ہماری مجلسوں پہ اعتراض کرتے ہو لیکن آنکھیں کبھی موجزہ تو دیکھا کرو کہ ادھر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر مسائد کا لفظ آتا ہے آنکھیں فرات بن کے بہتی ہیں لہو کی مہنگی لگا کے فروا بہو کے خیمے میں آنکھیں روئی اوہ اوہ لہو کی مہنگی لگا کے فروا ازاداروں کی نگریہ تمہارے دل میں کبر حسین ہے میں نے کہا لہو کی مہنگی لگا کے فروا بہو کے خیمے میں آنکھیں روئی سفید بالوں میں خونِ قاسم حسن کی بیوہ لگا کے روئی ازادارہ زمینِ کربل بھی کانپ اٹھی جنابِ زہرہ نے بال کھولے نبید گھٹڑی کے چند ٹکڑوں کو مان جو دولہ بنا کے روئی بین کر کے رویا کرو بین کر کے رویا کرو مولا تمہیں سلامت رکھے چار مصرے اور پڑھ دو ٹکڑے نہیں تھے اصل میں سہرے کے پھول تھیں ٹکڑے نہیں تھے اللہ جانے جو شرم کر کے رو رہا ہے اس کا کوئی بچ کیا ہوگا جس کا کچھ نہیں بچا وہ تو بین کر کے روئے سکینہ کو بڑے اچھی لگتے ہیں میں نے کہا ٹکڑے نہیں تھے اصل میں سہرے کے پھول تھے دنیا یہ راز آج تلک جان نہ سکی قاسم کا جسم اس طرح تقسیم ہو گیا ماں اپنے لادلے کو ہی پہچان عجرکم للہ عجرکم للہ یاد رکھنا بیٹے ہوتے جاگیروں کے بارس بیٹیاں ہوتی ہیں جنازوں کی بارس یہی بجائے کہ جب پچیس رجب کو تیرے مولا موسیٰ قازم کا جنازہ چار مزدور اٹھا کے لارہے تھے نا تو توہ نامی عورت نے پوچھا تھا یہ کون بیمار ہے انہوں نے کہا بیمار نہیں ہے یہ میت ہے سر سے چادر اتار کے کہتی ہے میرے بال سفید ہے میرے ساتھ مزاک نہ کر اگر جب میت ہوتی اس کے پیچھے اس کی بیٹیوں کے بال کھولے ہوتے اس کی پہنے بین کر کے کہتی ہے ہائے میرا حمیر بھئیہ اے دنیا والو انصاف کرو کسی غریب سے غریب بہن کا کہ غریب سے غریب بھائی مر جائے نا بہن یہ کہکے بہن کرتی ہے ہائے میرا رئیس بھئیہ ہائے میرا بادشاہ بھئیہ اللہ جانے زہرہ کا لال تو اتنا غریب تھا جیسے ہی زینب ترے لاشے پہ پہنچی ہے عجیب غربت دیکھی ہے رو کے کہتی ہے ہائے میرا غریب بھئیہ کٹے بے گلے سے آواز اے زینب یہ نہ کہہ کہہ میرا بادشاہ بھئیہ رسیوں والے ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے حسین بادشاہوں کی بہنیں کوئی ایسے قید ہوتی اللہ علانت اللہ علالقوم الظالمی کو سیارا متزین الظالمی اللہ علانت اللہ علانت اللہ علانت اللہ علاقہ